بہت اچھا ایک اب میں آپ لوگوں سے بات کرنا چاہتا ہوں اپن یہاں ایکہ ہی برادری کے لوگ ہیں اپنی سب کی برادری ایک جیسی ہے اس برادری میں تین طرح کے کیٹیگری ہے ایک وہ لوگ ہے جس کو خود کو کینسر ہے ایک وہ بندہ ہے جس کو خود کو کینسر ہے ایک وہ بندہ ہے جس کے ملنے والے کو کینسر ہیں ملہ اس کی میسیز کو ہے اس کے فادر کو ہے ہے اس کی سیسٹر کو ہے اس کے ڈاکٹر کو ہے اس کے پریوار کے کسی میمبر کو کینسر ہے اور تیسرے وہ لوگ ہیں جن کو کینسر نہیں ہے پرندہ ان کی دماغ میں ایک چنتہ کا کینسر ہے کہ یہ کینسر کیسے ختم کیا جائے سالہ یہ انسانیت کو لیل رہا ہے آدمی کا دیکھو کینسر کے معاملے میں آپ کو تین چھوٹی چھوٹی چیزیں بتا دوں جو دیان میں رکھنا پوری پہلی بات کینسر کسی چودری صاحب کینسر کسی بندے کو نہیں ہوتا ہے کینسر پورے پریوار کو ہوتا ہے ایک بندے کو کینسر ہو گیا پورے پریوار کا دماغ خراب ہو جاتا ہے مطلب ان کا اٹھنا بیٹھنا کھانا سادیاں کینسل ہو جاتی ہے مکان کینسل ہو جاتے ہیں ان کی جتنی positive activities ہیں صاحب چیزیں کینسل میں نے ایسے example دیکھے ہیں کہ جن کے پریوار میں کسی کو کینسر ہو گیا ان کا لڑکا فوج کی تیاری کر رہا تھا ان کا لڑکا آئی ایس کی تیاری کر رہا تھا competition exam کی تیاری کر رہا تھا وہ ساب چیزیں بیگ میں چلی جاتی ہے اور پھرنٹ پہ آ جاتا کینسر دوسرا کینسر کسی بندے کے انگ پہ نہیں ہوتا ہے جیسے کوئی ماں بین ہے اس کو پریشٹ میں کینسر ہو گیا جیسے کوئی بندہ ہے اس نے زیادہ سگریٹیں پی یا تماکو کھائی اس کو چیشٹ میں مان لو پھے پڑے میں کینسر ہو گیا حقیقت بات سچی میری تھیوری یہ ہے کہ وہ جو کینسر ہے وہ اس کا سیدھا دماغ میں چوبیسو گھنٹے بیٹھا رہتا ہے کہ میرے اب کتنے دن باقی بچے ہیں مجھے اب کیا کرنا ہے یہ دو چیزیں اور تیسرا کینسر سوسائیٹی کا ہو جاتا ہے پوری سوسائیٹی پوری برادری پورا اس کے جتنے لوگ ملنے والے ان کے دماغ میں ایک بہت خطرناک ڈر بیٹھ جاتا ہے بول اب کیا ہوگا اب تو یہ تر ڈیتھ وارنٹ ابھی بھائیسا بتا رہے تھے کہ اس کو تر ڈیتھ وارنٹ کے روپ میں مطلب لوگ بھا کرتے ہیں اب سچائی یہ ہے میں یہ سچائی آپ لوگوں کو بتانے آیا ہوں راجستان سے پورے ایک ہزار کلومیٹر چل کے یہاں حقیقت بات یہ کہ کینسر سے زیادہ کمجور کوئی بیماری نہیں ہے اتنی ٹچی سی اتنی کمجور اور اتنی ماری سی بیماری ہے یہ جس کو امریکہ نے کینسر کی جتنے دوائیاں بنتی پوری دنیا میں کیول ایک ماتر امریکہ ایک ایسا دیس ہے جس کی تین کمپنیاں ہیں جو کینسر کی دوائی بناتی ہے اور ایک چائنہ کی ایک کمپنی ہے کیونکہ چائنہ امریکہ کی بات مانتا نہیں ہے تو چائنہ کی ایک گورنمنٹ کی کمپنی ہے جو کینسر کی مدیسن مناتی ہے کیمو کی اور دوسری اور جو سبسٹیٹوٹ مدیسن سے وہ اور باقی چائنہ کی ایک کمپنی بناتی ہے بھارت میں کوئی کمپنی کینسر کی دوائی نہیں بناتی ہے اور دنیا کے کسی دیش میں نہیں مناتی تو یہ ان کا بیاپار ہے یہ دندہ ہے اور اس دندے سے ڈرائے آ جاتا ہے آپ کے پنجاب میں کیا کہتا ہے مجھے پتا نہیں کوئی چھوٹا بچہ ہوتا نا نکاسا وہ جب سوتا نہیں ہے تو اس کو بولے بابا آ جائے گا بولے ابو آ جائے گا بولے ڈاکن آ جائے گی یہ کسی نے نہیں دیکھا ابو کسی نے بابا کسی نہیں دیکھا آج دن تک پر ڈراتو رہے ہو نا بابا کے نام سے وہی کینسر ہے امریکہ کہتا ہے پوری دنیا کے لوگوں کو بولے کینسر کی میڈیسن چیئے تو ہم دیں گے اسٹرومنٹ ان کے جانچیں ان کی معبد ان کے سب ہی چیزیں ان کی اور اپن ہیں ان کے شکار تو سب سے پہلا میں بتا دیتا ہوں کینسر سے کینسر ہوتا کیسے ہے ایکچولی اس پوری دنیا میں اب تک پانچ پرسنٹ کینسر کو چھوٹ گے پانچ پرسنٹ پانچ پیس دی کینسر جینیٹک ہوتا ہے مادر فادر مادر دادہ دادی نانا نانی اور ماتا پیتا کو اگر کبھی کینسر ہوا ہو تو وہ ڈی اے نے سے جینیٹکلی جس کو بولتا ہے وانسانو گت وہ بائی جیسے اپنی چپ ہوتی نا چھوٹی سا اپنا میموری کارڈ ہوتا ہے تو وہ میموری کارڈ میں اتنا سا تو کارڈ اس میں کتنے گانے بھرے ہوئے کتنی فلمیں آپ بھر سکتے ہو سیم وہی آپ کا جو جین ہے وہ جین سے ٹرانسپر ہوکے پانچ پرسنٹ بندو کو کیونسر جینیٹکلی ہوتا ہے تو اس سے تا ڈرنے کی بلکل جورت نہیں ہے اس کے لیے تو ہمارے سری ناوگرے آسرم کی جو ایک رکت سودن کر کے ایک آسدی ہے بہت سستی دوائی ہے ماتر مد اس کی میڈیسن کوشت جو بھی آتی ہو اس کی 2200 روپے اس کی پروڈیکشن کوشت آتی ہے اور وہ کیونسرم سبھی لوگوں کو 500 روپے میں آولیبل کرواتا ہے تو وہ ایک ماتر ماتر ماتر